موسیقی السلام علیکم ویرز میں ہوں کرک بومیت احسان قریشی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ کو عدا برس کرتا ہوں لیکن آج کافی مغموم بھی ہے نہ صرف آپ مغموم ہیں بلکہ پوری قوم مغموم ہیں دیکھیں کرکٹ میں ہار جیت تو ہوتی ہے لیکن آج ہیگلے اول کرائس چرچ میں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوا دوسری اننگز میں وہ اس کو مددان تک یاد رکھا جائے گا یہ ضرور ہے کہ جب پاکستان کی ٹیم یہاں سے نیوزیلینڈ گئے تھی تو کسی کو امید نہیں تھی کہ پاکستان کی ٹیم یہ ٹیسٹ میچ میں جیت سکتی ہے لیکن جس طرح ہمیں دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست ہوئی ہمیں حضیمت نیک شکست ہوئی اور جس سے آپ پندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو کھراڑی تھے وہ میچ کے آخری دن جو تھے جس طرح ان کے باڈی لنگ میں ڈاؤن تھی اور پاکستان کو ایک اننگز اور ایک سو چھترنان سے شکست تھی ریزیلینڈ نے اور یہ شکست جو ہے نا پاکستان کی ان کے لیے ایک بہت بڑا احزاز بن گئے کیونکہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپیشن میں ریزیلینڈ کی ٹیم پہلے نمبر پہ چلی گئی لیکن جو پاکستانی کرکٹ کے ساتھ کرائیس چیر کے اگلے وال میں ہوا اسے بھی مددوں یاد رکھا جائے گا اور پاکستان کے بیٹسمنوں نے جتنی ناکست کارکردگی کا مظاہرہ کیا تمام شعبوں میں چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ بولنگ ہو چاہے وہ فیلنگ ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ٹیمیں باہر جاتی ہیں اور ما شاء اللہ یہ جو پلیئرز ہیں ہمارے یہ ویل پیڈ ہیں اور جتنے میرے خیال ہے ماضی میں ہمارے کھلاڑیوں کا پیسے ملتے تھے وہ اس کا عشرے عشیر بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پیسوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسائل نہیں ہے تمام سہولندے پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو مہیا کرتا ہے پاکستان کا کوچنگ سٹاف ان کی تربیت کرتا ہے لیکن اس کے بعد جب یہ گراؤنڈ میں داخل ہوئے پاکستان کی ٹیم ایک سو چیاسی رنز پر پیک ہو گئی آپ اندازہ لگائیں اس سے پہلے آپ آج جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جو کل جیمیسن جو ہے انہوں نے گیارہ بھی ٹیسٹ میچ میں حاصل کی بڑے لمبے ہیں چھے فٹ آشکنڈ کے ہیں اور بڑے انہوں نے تیسنیس کی ہم کی بالنگ کو کھیلا تو آپ مجھے آج بھی آپ یقین کریں میں اس دور کی بات یاد کرتا ہوں جبکہ یہ کرکٹنگ گیرز نہیں ہوتے تھے نہ ہیلمٹ ہوتے نہ کچھ ہوتے تھے تو ویسٹ انڈیز کی کالی آندھی لوگ اس کو کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آتا تھا کالی آندھی نہیں تھا اس میں اس میں کیسے کیسے فاس بولر ہوتے تھے چاہے وہ انڈی روبرٹس ہو وین ڈینیل ہو ملکم مارچل ہو مائیکل ہولڈنگ ہو کالن کرافٹ ہو کون کتنے درجنوں کے ساپ سے ان کی بیٹری آف فاس بولر تھی اس کے سامنے پاکستان کے پلیئر جو جا کے پوری طاقت کے ساتھ ہر جیت اس میں بھی ہوتی تھی پاکستان نے کئی مرتبہ بڑا قریب آیا لیکن جس طرح پاکستان یہ ہارا ہے یہ میچ ہگلی اوول میں وہ قابل برداشت نہیں ہے اور اس کے ذمہ دار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پلیئروں کے ساتھ ساتھ کوچنگ سٹاف بھی ہے دیکھیں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ٹیچر کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور وہ آپ کے بچے کو تربیت دیتا ہے تو اگر وہ ٹیچر اچھا نہیں ہے اور بچہ آپ کا اچھی پوزیشن نہیں لاتا تو اس کو آپ باہر کرتے ہیں لیکن اب ظاہری بات ہے ساتھ افریقہ کی ٹیم جو ہے یہ آ رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن بڑے سوالیا نشان جو ہے وہ مزباہولک کی چیف کوچنگ پہ وقار یونس کی بولنگ کوچنگ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یونس خان اور سپن کوچ جو ہیں ہمارے مشتاک احمد ہیں تو سوالت بہت اٹھ رہے ہیں لوگوں کا جو ہے وہ ایک بہت ہی غم و غصہ ہے اور آپ تو حیرت ہے کہ ابھی تھوڑی در پہلے میں ٹیلی ویئر دیکھ رہا تھا اس پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو پاکستان کے وزیراعظم ہے وہ کرکٹ کے کتنے بڑے پلیئر ہوا کرتے تھے 92 کا ورلڈ کپ جتوایا بڑی پاکستان کو فتوہ دلائے انڈیا کے خلاف انڈیا کو شکست دی بینگلوڈ ٹیس میں لیکن یہ کرکٹ کا کیا حال ہو گیا ہے ایک تو وہ کہتے ہیں جی بھول کا حال بھی برا کر دیا اس کے ساتھ کرکٹ کا بھی بڑا غرق کر دیا ہے تو سوال بہت اٹھے دیکھیں ہوتا ضرور ہے جیتہار ضرور ہوتی ہے لیکن پاکستان کی ٹیم کی جو باڈی لینگویج ہے دیکھیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں جب ہم کوئی بھی سپورٹ دیکھتے تھے پاکستان کی چیمچ چاہے ہاکی کے فائنل میں آیا چاہے وہ ورلڈ کپ کرکٹ کی فائنل میں آیا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہمیں ایک ڈر لگتا تھا کہ ہماری ٹیم ہار نہ جائے لیکن اب جو ایک جوش و جذبہ جنون کا ہوتا ہے جو جنون ہوتا ہے ملک کے لیے لرمت مٹنے کا کہ بھئی نیک کچھ بھی ہو جائے کہ میں ٹھیک ہے ہار جیت میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں لیکن اس طرح ہارنا کہ کیسا ہے پہلا ٹیسٹ بھی آپ ہار گئے دوسرا ٹیسٹ بھی ہار گئے اور کسی کو باڈی لینگویج ہے کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے ہار گئے انہار ڈے فور دو پلیئرز دیکھیں یہ میں بسے لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں یہ 9 to 5 والا کھیل ہے پاکستانی پلیئرز کے لیے چاہے وہ نائٹ بیچ میں الگ ٹائمیں ہوتے ہیں لیکن اب وہ جوش و جنون اور جو جذبہ ہوتا ہے جتنے زیادہ پیسے آگئے ہیں کھلاڑیوں میں جو جنون ہوتا ہے جوش ہوتا ہے وطن کے لیے لڑ مرنے کا دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے جب کسی بھی قسم کی چاہے کسی بھی ملک سے آپ کی جنگ ہو یا کھیلوں کی جنگ ہو اس میں پھر آپ کو تن من دھن لگانا پڑتا ہے لیکن دونوں ٹیسٹ میچوں میں جس طرح ہمارا چاہے وہ جناب منٹ مگنوئی ہو اس کا گراؤنڈ ہو چاہے بیوولو چاہے یہ اپنا یہاں پر کرائیس چیرچ کا سناب ہیگلی ہو گولا دوسرے جگہ ہم بری طرح ہار گئے یہ ضرور ہے کہ ابھی نگیٹی باتیں کر رہا ہوں کچھ پوزیٹیو بھی ڈیفنیٹلی ہوں گے لیکن بڑا سوچناک ہے جب ہم یہاں سے گئے تھے ہم نے کہا ہماری بیٹنگ تو بڑی کمزور ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے روپ نہیں سکتا وہاں کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں بڑا سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے سوئنگ اور سی ایم اور بامس اور یورکر اور یہ ہوتے ہیں یہ تھی ساری باتیں لیکن ہم کیا گلیڈنڈا کھیلتے ہیں یہاں اتنا بڑا ہمارا پاکستان کا کرکٹ کا سٹرکچر ہے اتنی بڑی دومسٹری کرکٹ ہوتی ہے اتنے لوگ یہاں کھیلتے ہیں تو کیا ہم سمجھ دیں کہ ہم صرف گھر کے شہر ہیں بڑا مجھے انٹرسٹنگ آتا ہے جب ہمارے چینلوں پہ بھی چلتا ہے کہ جناب وہ جو شاہین ہے انہوں نے فلانے چیز کو شکار کر رہے تھے تو بھائی آپ تو بڑا حیرت کی بات ہے کہ کیوی جیسے ایک معمولی پرندے نے جو ہے نا وہ شاہین کا شکار کر لیا ہے یہ بھی بڑا لمحہ فکر ہے سوال بہت اٹھ رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ محمد رزوان نے آج کپتان نے انٹروو دیا انہوں نے تمام رسپانسیبیلٹی کھبول کر لی انہوں نے کہ جناب ہماری فیلڈنگ بھی اچھی دینے ہماری بولنگ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کیا کوچنگ سٹاف کیا کر رہا ہے اتنا بڑا ہمارا ٹورنگ کنٹینجنٹ تھا وہ کیا کر رہا ہے اس نے کیا کیا ٹھیک ہے مسائل تو پوری ٹیموں کے ساتھ ہوتے ہیں کارنٹین کا بھی مسائل ہوا پیکٹس کم ہوئی لیکن جب آپ میدان میں اتر جاتے ہیں تو آپ جم کے مقابلہ کرتے ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم نے بلکل میرا خیال ہے کہ اس میں جم کے مقابلہ نہیں کیا ہماری بولنگ جس کے میں ہمیں بڑے ناز تھا خاص طور پر شاہین شاہ فیدی نسیم شاہ محمد عباس سویل خانت کو دونوں نے خیر موقع ہی نہیں دیا لیکن آپ دیکھیں حسنین بھی گئے تھے لیکن وہ ظاہری بات ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے یہ ورلڈ کلاس بولر شاہین شاہ کا نام ہے توتی بول رہا ہے جس طرح بابا رازم کا توتی بول رہا ہے لیکن کیا کیا انہوں نے اب ٹھیک ہے جنب کیچ گرے تو کیچ تو گرتے ہیں لیکن چھے سو انسٹھ رنگ چھے وٹوں کا کر دی ہے نیوزیلینٹ کے ٹیم میں تو ہم لوگ کیا مطلب کیا کر رہے ہیں ہم دومیسٹک کرکٹ میں کرکٹ بورڈ کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی کوئی ایکسکوزیت پیش کر دیں گے جناب یہاں تو کھیلنا بہت مشکل ہے اور بہت سے ایکسپرٹ بھی یہ کہہ رہے گے جناب بڑی مشکل ہے کرکٹ تو بھائی پر اس کا فائدہ نہیں نا اپنا کور پر جانے کے لئے ٹیمیں جاتی ہیں تو ٹیمیں لڑ کے چاہے وہ جیتے ہیں چاہے ہارے لیکن لڑتی ہوئی تو نظر آتی ہیں لیکن جس طرح کی یہ پرفارمنس رہی ایک دو پوزیٹیو مجھے نظر آیا فواد عالم کو آپ نے بالکل جناب ایک قربانی کا بکرا بنایا اس کو آپ نے باہر کھلایا اس کو آپ کھلاتے ہی نہیں تھے وہ آیا اس نے سو کر دیا یہ ٹھیک ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میں وہ اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکا وہ پوری ٹیم ہی نہیں دے سکی کس نے اپ رن کیے ایک تیرانوی رن پہ ہم نازہ ہیں کہ جانب وہ ازر علی نے پہلی رنگز میں کر دیا دوسری رنگ میں انہوں نے 38 رنگز کیے لیکن بہرحال یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا اوپننگ کا ہمارا مشلہ ہے نہ شان مسود سے کھیلا جا رہا ہے نہ آبی دلی سے کھیلا جا رہا ہے امام ملک بابس آگئے تھے تو اب یہ کیا ہے اب مجھے امید ہے کہ آج کرکٹ بورڈ نے بہت بڑی لسپ بھی جاری کی ہے کہ جناب انہوں نے بڑی آکس ٹینڈنگ پر موانس دی جس میں کامران غلام کا بڑا نام لیا جا رہا ہے اس کے بعد ساجد خان ہے جنہوں نے بڑی وکٹے لیا ہے پھر اس کے بعد جناب تابش خان کا بھی نام ہے پھر جناب وہ زاہد محمود بھی ہیں پھر نومان علی بھی ہیں تو بھئیہ آپ دیکھتے ہیں محمد وسین کے اوپر بھی بڑی بھاری ذمہ داری آ دی ہے جس طرح انہوں نے چیف سیلیکٹر کا یہ عدہ سمالا ہے اور ان کے پاس اب انہوں نے منتخب کرنا ہے ساؤت افریقہ کے ٹیم منتخب کرنے ہوگی بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ کس کو نکالے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو دیفنیٹلی ان پلیئروں نے جس نے انہوں نے پرفارم نہیں دیا پوری دنیا کا پتہ ہے ان کے نام ہاری سویل جائے وہ اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں کچھ پرفارمیس دیں ہیں دونوں ٹیس میں بلکل یہ ایسے فلوپ رہے شان مسود صرف دس راند پر آ چکے چار ایننگ پر لوگ تو ان کا سٹیٹس جو دے رہے میں ذاتی طور پر میں نے دیکھا ہے بہت فالو کیا ہے شان مسود جو بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن جب آپ پرفارم نہیں کر رہے تو آپ ٹیپ سے باہر جائیں اپنے آپ کو دوبارہ منوائیں چاہے وہ آپ ہائی پرفارمنس سنٹر میں جائیں یا آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں یا ونڈی کرکٹ کھیلیں اپنے آپ کو ثابت کریں اور دوبارہ پاکستان کی ٹیم آئے تو میرا خیال ہے کہ چیف سیلیکٹر محمد وسیم کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ان کھلاڑیوں کو جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارمنس کی ہے ان کو لائیں جنہوں نے بہت آؤٹسٹینڈنگ دی ہے ان کو فوری طور پر ساؤت افریقہ کے خلاف آپ کھلائیں کس بات کا ڈہر ہے جب ہم ایک اننگ سے وہاں آر سکتے ہیں تو کیا ہے اگر ہم یہاں بھی ہار جائیں گے تو کیا ہوگا حالانکہ آپ یہاں سمجھے کہ ہم گراؤن میں جناب جب ساؤت افریقہ کی ٹیم آئے گی تو بڑی تگڑی ٹیم ہے تو تگڑی تو وہ ہے کہ وہ بھی مقابلہ کرے گی انہوں نے بڑی ابھی زبردست شکست دی ہے سر لگا کی ٹیم کو اور دوسری طرح ہم چلتے ہیں انڈیا کی ٹیم کو میں مثال دینا چاہتا ہوں اور انڈیا کے خلاف جو ایڈیلیڈ میں آسٹریلیا کے فاز بالوں نے جو غاشر کیا تھا چھتیس انس پر آؤٹ کیا تھا وہ بھی آسٹریلیا کی ٹیم بھی بہت کم کھیلتی ہے وہ بھی جاگے بھی نیزلینڈ میں پکتی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے میلوون میں جس طرح آسٹریلیا کی ٹیم کو شکست دی وہ بھی بڑی میرا خیال ہے قابل تحسین بات ہے کہ کہاں کم بیک کیا ان کا بھی عبراد کولی نہیں تھا ہمارے بھی بابر آزم نہیں تھے میرا خیال ہے اس میں بابر آزم بڑی خوش قسمت ہی رہی اگر بابر آزم بھی ہوتے تو ہمیں کوئی دیکھیں جس طرح کی وہاں وکٹے دی جس طرح وہ کے بالر وہ آؤٹ کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ بابر آزم کی خوش قسمت ہی رہی کہ ان کا ٹریک ریکارڈ اپنی جگہ قائم ہے لیکن ان کے لئے بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا اور بہرحال وہ اپنا نئی سیریز کا آغاز کریں گے اپنی انجری کو ہل کریں گے اور ساتھ افریقہ کے خراب پاکستان کو لیڈ کریں گے لیکن رزوان کو میں یہ کہوں گا کہ رزوان ڈیرنگ ضرور ہے اس میں میرا خیال ہے ٹیم مینجمنٹ کے کہنے پر سارا بوج اپنی رسپانسیوبریٹ ہے لیکن یہ رسپانسیوبریٹی صرف اس کی نہیں ہے یہ پوری ٹیم کی رسپانسیوبریٹ ہے پوری مینجمنٹ کی رسپانسیوبری ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو لوگ ہیں ان کی رسپانسیوبریٹ ہے سیれکشن کمیٹی کی رسپانسیوبریٹ ہے تو سب کو ڈرائنگ بورٹ پہ بیٹھنا ہوگا کہ بھائی یہ اتنی تبھائی کیوں ہی کرکٹ تو ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی اس میں ہار جیت تو ہوتی ہے لیکن اس طرح کی ہار کو ہم برداشت نہیں کر سکے تو ہماری تو یہ باتیں ہو گئی آپ بھی دکھی ہیں ہم بھی دکھی ہیں جب ٹیم ہارتی ہے اور اتنی بری طرح ہارتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ توپا کا رخ جو ہے نا ہر طرف جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب یہ کافی جواب دینے ہوں گے کہ آخر کیا ہوا سیلیکشن کیوں جی صحیح ہوتی اور میرا پیغام جو ہے وہ محمد وسیم کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ وہ سمجھتے ہیں میری ان سے درخواست ہے مودوان کہ بھائی ایسی ٹیم منتقق پر ہو ایسے کھلانیوں کو جو حق دار ہیں جو جسٹس ہیں ان کو آپ سیلیک کر کے ٹیم میں لائیں تاکہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ دوبارہ یہ جو ہوا ہے نیوزی رینڈ میں پاکستان کے ٹیم سے وہ دوبارہ اس طرح بری طرح نہ ہو ٹھیک ہے ہم موم گراؤنڈ میں جناب ہم نے ہلا دیا بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہرا دیا اور سری لنکا کو ہرا دیا اور زمباوے کے خلاف ہماری کامیابی ہیں لیکن اصل کامیابی جو ہوتی ہیں کسی ٹیم کو اور سی سٹور پہ ہوتی ہے پاکستان کی ٹیم میں کیپسٹی موجود ہے لیکن ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا اور ان کو اس بات پہ لگانا ہوگا کہ بھائی جب آپ ملک کے لیے کھیلتے ہیں تو آپ اپنا تن بھن دھن جو آپ لگا جاتے ہیں تن مند دھن آپ کو لگانا ہوگا اور دوستو ساتھیوں اور کرکٹ کے پرستاروں آپ سے جو پیغام جو آپ کو دینا ہے وہ یہ کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کرک بوم ودحسان قریشی کو سبسکرائب کریں لائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں یہی ہماری کامیابی اور آپ کی کامیابی ہوگی اور پاکستان اور نیوزینینٹ کے خلاف جو پاکستان کی ستنی بھری طرح شکست ہوئی ہے صرف ایک ٹی ٹونٹی میچ پاکستان جی سکا تو پاکستان کے اوورال جو ٹور کے بارے میں ہم باتشیت کریں گے سینئر سپورٹ جنلسٹ جیو نیوز کے انکر اور میرے ساتھی عبد الماجید بھٹی سے ایک بریک کے بعد بھٹی صاحب آج جو کریس چیرچ میں ہوا پاکستان اور نیوزینینٹ کے درمیان میں حالانکہ ٹھیک ہے جب یہاں سے ٹیم گئی تھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں شکست ہوگی لیکن اتنی بری شکست اتنا ڈس ڈسٹرابنگ محول ہے اور لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں ایون کے لوگوں نے آج جو چھارے چینلوں پہ انہوں نے کہا کہ یہ کپتان جو ہمارے تھے جو ہمارے وزیراعظم عمران خان ان کی وجہ سے ہر چیزیں تباہ و برباد ہو گئی ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ کا بھی بڑا گرک ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو نیشن ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کی پریشانی ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے دیکھیں جو سب سے افسوسناک چیز ہے وہ افسوسناک چیز یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کے پرائم نیسٹر ہیں دنیا کے اتنے بڑے کرکٹر رہے ہیں اتنے کامیاب کپتان رہے ہیں ان کے دور میں آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم اگر ایک سو تیراسی رنز پر آؤٹ ہو جائے گی اور پوری ٹیم میں کوئی ایسا بیٹس پر نہیں جو چاریس رن بنا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات تو بہت سیریس ہیں مہنگائی اپنی جگہ موجود ہے لائن آرڈر کا اپنا ایشو ہے لیکن ایسٹ کرکٹ تو مجھے یہ امید تھی کہ عمران خان جب اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے تو کرکٹ میں کچھ بہتری آئے گی لیکن خان صاحب کا اب تقریباً کوئی ڈھائی سال کا دور ہو گیا احسان مانی صاحب کے بھی آخری سات آٹھ مہینے رہ گئے لیکن پاکستان کی کرکٹ اوپر نہیں جا رہی اگر آپ نیوزیلینڈ کے دیکھیں پاسٹ کا بھی دورے لے لیں جو دو ہزار گیارہ کے بعد جتنی پاکستان کی ٹیمیں گئی ہیں تحانی اس سے مختلف نہیں رہی ہے ہم جذباتی لوگ ہیں تھوڑے دن میں ہم شور شرابہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب ایک اگلی سیریز آتی ہے ہلکی سیریز ہوم سیریز میں ہم جیت جاتے ہیں یا پی اے سل ہو جاتی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں لیکن پاکستان پھرکٹ میں دیکھیں میزواو لک بہرحال ان کی لائکنگ دس لائکنگ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے جب وہ کپتان تھے آج بھی ان کے مسائل ہیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آج ہم چالیس سال کی عمر میں محمد حفیظ کو کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم سے ڈراؤپ نہیں ہونا چاہیے شویب ملک کو واپس آنا چاہیے وحاب ریاض کو آنا چاہیے محمد عامر کو آنا چاہیے اس کا ملکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں بہت ایکسٹر آرڈنری ٹیلنٹ ہے میرے خلق میں اب ہمیں تھوڑا سر جھکا کے تھنڈے دماغ کے ساتھ تھنڈا پانی پی کے تھنڈے موسم میں سوچنا ہے کیونکہ اس ٹیم کو کھڑا ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا بھٹی صاحب جو کہتے ہیں ہمارا آپ کا بات صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں ٹیلنٹ نہیں ہے کئی لوگوں نے شاید آفریدی نے بھی ایک دفعہ کہا تھا لیکن بھٹی صاحب جو ہمارا دومسٹرک سٹرکچر ہے اب اس کا آج آپ نے دیکھا ہوگا بڑے زبرزہ سٹیٹس آئے ہیں جناب کے وہ جو ہمارے محترم جانا کامران غلام ہیں یا ساجد خان ہیں یا تابش خان ہیں یا نوان علی ہیں یا زاہد محمود ہیں جب آپ ان کو کھلائیں گے ہی نہیں صحیح ٹائم پہ تو پاکستانی کرکٹ کیسے کھڑی ہوگی آپ وہی گھٹے پہ گھسے پھٹے ماہول میں چلتے رہ دیں دیکھیں یہ بات چھیک ہے کہ زاہد محمود کو بھی کھلانا چاہیے نومان علی کو بھی کھلانا چاہیے کامران غلام کو بھی کھلانا چاہیے سعود شکیل سنیا پاکستان ٹیم میں ایک چیز تو کنفرم میں بتا رہا ہوں سعود شکیل سعود افریقہ کی سیریس کھلنے والے ہیں حسن علی انہوں نے تو پروو کر دیا وہ ڈیفنیٹلی آئیں گے اور امام الشان مسعود کی جگہ اب دیکھیں نا عبداللہ شفیق بھی تو اسی سسٹم کی پیداوار تھا پچھلے کوئی دو مہینے پہلے تک تو ہم کہتے تھے کہ عبداللہ شفیق جو ہے یہ دنیا کو رول کر دے گا حیدر علی کے بارے میں بھی ہماری یہ رائے تھی دیکھیں پاکستان ٹیم ہاری ہے وہ ایک اچھارہ ہے وہاں پر لنکن میں اس میں حیدر علی بھی زیرو پر آؤٹ ہوئے زیشان عزیز بھی زیرو پر آؤٹ ہوئے اور تو ایکسٹر آرڈنری ان کو کوئی نہیں آؤٹ کر سکتا لیکن جب آپ انٹرنیشنل ترچیٹ کھیلتے ہیں اور خاص طور پر نیو زیلینڈ آسٹریلیا ساؤتھ ایفریقہ وہاں پر کہانی مختلف ہوتی ہے تو اگر یہ لڑکے بھی وہاں جائیں گے لیکن بہرحال جواب کہتے ہیں کہ ہمارا جومیسٹک سیزن اتنا ایکسٹر آرڈنری ہے تو ان کو موقع دے کے دے کے شاید یہ لڑکے کچھ کر جائیں لیکن بھٹی صاحب یہ ٹھیک ہے کہ ہم ماضی میں بھی ایسی بات ہے کہ ہارتے رہیں جیتے بھی رہیں ہم نے اچھا بھی کیا ہے برا بھی کیا ہے لیکن بھٹی صاحب یہ کوئی ایکسکیوز ہوتے ہیں کہ جناب کہ آپ کی باڈی لینگوئی نظر آ رہے ہیں ایک زمانے میں تو میں تو ابھی ذکر کر رہا تھا اپنے انٹرو میں میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ پاکستان کی ٹیم جب ویسٹ انڈیز کی آندھی کی ٹیم کے خلاف کھیلتی تھی جس میں دنیا کے ایک درجن سے زائد فاسبالر ہوتے ہیں وہاں لوگ پریکٹیکٹنگ گیرز بھی نہیں ہوتے تھے اس پر بھی پرسنچریاں بناتے تھے اور ان کا سامنا کرتے تھے باؤنس بھی تھا سب کچھ تھا اور ماضی میں جا کے ہم نے نیزیرنڈ میں بھی اچھا کھیلا ہے اسٹریلیا میں بھی اچھا کھیلا ہے سات افریقہ میں بھی اچھا کھیلا ہے لیکن یہ جو باڈی لینگویج تھی ایک سو تیرا سی پہ آؤٹ ہو جانا اور اس کے بات بلکل آپ کی باڈی لینگویج ڈاؤڈ ہے اور جو سہلتیں اور جو پیسہ ان کھلاڑیوں کے پاس ہے وہ ماضی میں تو اس کا عشری عشیر بھی نہیں تھا ان کھلاڑیوں کے ماضی کے دیکھیں اصل بات یہی جو آپ نے کی ہے کہ ہم نے پلیئرز کو جس کمفرٹ زون میں بھیج دیا ہے اب یہ انڈر نائنٹین ٹیمیں جو ہیں نیشنل انڈر نائنٹین ٹیم کے ٹورنمنٹس جو کہہ رہی ہیں وہ بھی فائیپ سار ہوتلوں میں ٹھہر رہی ہیں تو ماضی میں جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ اوپر سے دیکھیں محسن خان متحصر نظر زہیر پاس جاوید میاداد پھر نیچے آ جائیں حارم رشید تھے سلیم ملک تھے وسیم اکرم مکار یونوس عمران خان پشتاک احمد عبدالقادر اقبال قاسم تو وہ دیکھیں ورلڈ کلاس پلیئرز تھے ان پلیئرز میں یا تو انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو اتنی اچھے طریقے سے نہیں نکھارا جتنا ان کو نکھارنا چاہیے تھا لیکن آج ہمارے پاس دیکھیں یہ بات تو ہے کہ ٹیلنٹ ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو ہم نے بہت زیادہ میڈیا ہائپ دے دیتا ہے بعض اوقات میڈیا یہاں لے کے جاتا ہے خوشدل شاہ ایک میں مثال دے رہا ہوں خوشدل شاہ پاکستان کے بڑے بڑے گراؤنڈ میں بڑے بڑے چکے مارتا تھا اسے ٹوکر نہیں لگ رہے پل ٹاؤس میں وہ آؤٹ ہو رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس سسٹم میں حالانکہ آپ جس سٹیٹس کی بات کریں جو پی سی بی نے جاری کیے اس میں وہ کہتے ہیں کہ پیچز کی کوالٹی امپروو ہوئی ہے میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں میں کائد اظم ٹروفی تیسرے دن کا کھیل میں نے بھی نیشنل سٹیڈیا میں جاتے دیکھا تو یہاں تو گھٹنے سے اوپر گیند میں نہیں اٹھ رہی تھی حالانکہ اس نیشنل سٹیم کی پیچ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ان دن کی سب سے تیز پیچ ہے میں کسی پروگرام میں عبد الرحمان جو وہ کہتے تھے کہ پنجاب میں جو پیچز ہوتی تھی سردیوں میں وہ سی لیا نیزولینڈ کی پیچز کی طرح ہوتی تھی لیکن وہ ہمارے پاس ٹیلنٹ تو ہے ٹیلنٹ کو ابھی پالش کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ستر باتر ٹیسٹ میچ اسی ٹیسٹ میچ اصل چفیق منظر سے غائب ہو گئے اصل چفیق سے اب کائدزم پروفی میں سکور نہیں ہو رہا ہم نے ایک سینچری پر فواد عالم کی بہت تعریف کی فواد عالم کو کریڈٹ ہے کہ پریسر میں اس نے وہ سینچری بنائی لیکن فواد عالم شورٹ پچ پر جس طرح ایکسپوز ہو رہا ہے پاس بولنگ کے خلاف جس طرح اس کی ٹیکنک ایکسپوز ہو رہی ہے یہ چیزیں تو دیکھیں سمجھنا پڑے گی میرے خلق میں مزوہ اللہ جو میری رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ابھی تک اس لائکنگ ڈس لائکنگ سے نکل نہیں رہے جو جس زمانے میں وہ کپتان تھے وہ جن کے بارے میں ان کی رائے تھی آج بھی ان کی وہی رائے ہے جب وہ آئے تو طاقتور ترین پاکستان کے ہیڈ کوچ ٹیف چلیکٹر ہے بیٹنگ کوچ اب وہ رہے گے صرف پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ اور میری تو اطلاعات یہ ہیں کہ اب مزوہ اللہ کا بھی ستارہ اس و گردی بٹی صاحب پچھلے دنوں ہم نے کہا تھا جب ہم یہاں سے گئے تھے آپ نے بھی کہا ہم نے سنا تھا آپ سے کہ ہماری جو بیٹری آف فاس بولرز ہے شاہین شاہ فریڈیوز کو سپیر ایٹ کرتے ہیں پھر نصیم شاہ پھر سوہل خان پھر محمد عباس پھر محمد حسنین تو یہ ہماری بیٹری آف فاس بولرز ہے یہ کیا اس کی بلکل کیا ہوا نکل گئی کیا ہو گئی مطلب 669 راپنا آپ نے دے دیئے اسی وکٹ پہ کائل جیمیسن جو ہے آپ کا کبارہ کر رہا ہے یہ کوئی لوجیک ہوتا ہے ہمارا بھی وہ لبے گت کا ہے اور اس کے اندر بھی بہت بڑا ٹیلنٹ ہے تو ہماری بولنگ کو اگدم سے کیا ہوگی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا تبڑا کر دے کہ ٹھیک ہے کیچز کو گڑتے ہیں بولر جو ہے جس طرح نسیم شاہ ہے 19-20 سال کے نوجوان ہے ان کو اپنی بولنگ کو بہتر کرنا چاہیے تھا اپنی سپیڈ بڑھانی چاہیے تھا اب آپ ان کی سپیڈ دیکھیں وہ بمشکل ایک سو پچیز ایک سو پچیز ایک سو پچیز جب وہ نے شروع کیا تھا وہ ایک سو چالیز پر جا رہے تھے محمد عباس اتنی ان کی سپیڈ کم ہو گئی ہے جسا متفسر نظر ٹائپ کے میڈیم پیسر ہوتے تھے ایٹیز میں اس ٹائپ کیون کی سپیڈ ہو گئی ہے بیٹسمن ان کو باہر نکل کے کھیل رہے ہیں سوائے شاہین شاہ آفریدی کے میں تو کہوں گا فہیم اشرف آل راؤنڈر تو ہم نے ان کو بنا دیا باولنگ میں ہمیں کچھ کر کے دیں گے یا بیٹنگ میں کچھ کر کے دیں گے لیکن میرا اپنا خیال ہے سوہیل خان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے سوہیل خان کو میرا خیال میں انگلینڈ میں بھی کھلانا چاہیے تھا وہاں انہوں نے دو سائیڈ میچوں میں پانچ پانچ آؤٹ کیے تھے اگر سوہیل خان بہت برے تھے تو آپ پھر اب نیزلینڈ کیوں لے کر گئے نیزلینڈ میں بھی نہیں کھلایا آپ نے پھر کہ جونئر تھے یا سینئر تھے ان کو ہم نے سینٹرل کانٹریکٹ بھی دے دیا وہ کہاں کہ لے کہ وہ تو پھر اب ایزل پروفی میں یہ کی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہے یہ تو ہمارا پیچھے سے جو بیٹ دور سے جو کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں نا ان کہانیوں پر کہیں نہ کہیں تو پی سی بی نے نظر رکھنی ہے یہ کہانیاں پاکستان کرکٹ کو تبا کی طرف دے کر جا رہی ہیں بٹی صاحب ہماری نا بولنگ چلی نا بیٹنگ چلی نا فیلنگ چلی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کے اوپر نزلہ گرے گا یہ ٹیم پہ تو گرنا چاہیے ظاہری بات ہے پفام انہوں نے کرنا ہے لیکن کوچنگ سٹاف بھی کہتے ہیں اس کا بھرپور ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کرکٹ کی منیجمنٹ جو اپائنٹ کرتی ہے اس کو کوچنگ سٹاف کو ہوگی ذمہ دار ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا کون اس کو ٹھیک کرے گا دیکھیں اب یہ جتنا پریشر آرچ صبح سے بیلڈ ہوا ہے نا تو لگ یہ رائے کہ مزباؤ لگ کی کرسی جو ہے وہ ہل رہی ہے ابھی تک ہل رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرسی سے گر گئے یا کرسی سے ان کو ہٹا دیا جائے گا ہل رہی ہے ان کی کرسی اور وہ جو پاور کوریڈورز کے لوگ ہیں جنہوں نے مکی آرثر کو لانے میں رول پلے کیا تھا مکی آرثر کو ہٹانے میں بھی انہوں نے رول پلے کیا تھا آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں آج وہ مزباؤ لگ اب اس کا ایک طریقے کہا رہا ہے میں درہ آپ کے سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے بتا جو گے اگر مزباؤ لگ کو ہٹانا چاہتے ہیں تو کیسے ہٹیں گے ساؤت آفریقہ کی سیز پہلے کرکٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی کرکٹ کمیٹی جس طرح مکی آرثر والے کیس میں ہوا تھا اس وقت مزباؤ لگ بھی اس کرکٹ کمیٹی کے ممبر تھے وہ اپنی سفارشاہ دے گی پی سی بی چیئرمین کو اس سے پہلے کرکٹ کمیٹی میں مزباؤ لگ کو بھی بلا کر سنا جائے گا اب احسان مانی صاحب پر ہے کہ احسان مانی صاحب مزباؤ لگ کو رکھتے ہیں یا مزباؤ لگ کو خداحفظ کہتے ہیں اچھا اب یہ اتنا آسان طریقہ نہیں ہے کہ ساؤت آفریقہ کی سیریز سے پہلے ہم مزباؤ کو ہٹائیں اور اے بی سی کو ہم نہ آکے بٹھا دیں اس کے لیے اشتہار دینا ہے اس کے لیے درخواستیں آئیں گی لیکن ظاہر ہے بندہ تو انہوں نے مارک کر کے اشتہار دینا ہے اس کی کریڈینچلز جو ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے لیکن ابھی جو میں جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں آج یہ پانچ جنوری دوہزار اکیس ہے تو میرا خیال میں مزباؤ لگ کا ستارہ پٹیز آپ چھے جنوری ہو گئی ہے اب اچھے جنوری میں کہہ رہا ہوں لیکن ایک اور آپشن بھی ہے وہ آپشن یہ ہے کہ ٹیم جب سنڈے کو واپس آتی ہے مزباؤ لگ ریزائن کر جائیں کیونکہ منڈے کو انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے اچھا بھٹی صاحب اب مثال کے طور پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بابر آزب کی بڑی خوش قسمت ہی رہی کہ وہ پہلی بار کپتان بنے دے اور ان کو جو ہے وہ کپتانی کرنے کا موقع نہیں ملا ورنہ ان کے اوپر بھی بہت بڑا نزلہ گرنا تھا کیونکہ دیکھیں جب ٹیم دباؤ میں آتی ہے تو بڑے سے بڑا بیٹسمن بھی دباؤ میں آتا ہے جب پوری ٹیم گیم ہے نا اس میں انڈیویجل تو لے کے نہیں چلتا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بلیسنگ انڈیز گائز تھی اس کے لیے بابر آزم کے لیے بابر آزم ورلڈ کلاس پلیئر ہے میں وہ ٹیگ ان سے چھیننا نہیں جاتا ان کی صلاحیت اپنی جگہ ان لوگوں نے اس سیریز میں حصہ نہیں لیا نا ہو سکتا ہے کہ آج شام کو انہوں نے دو دو نفل شکرانے کے پڑے ہوں کہ شکر ہے کہ ہم اس ٹیم میں شامل نہیں تھے جس کو ادنی بری شکر تو یہ میری اپنی رائے ہے اور میں بہت حد تک بلکل صحیح رائے دے رہا ہوں آپ کو نہیں بلکل آپ نے بڑا اچھا آپ نے نکالا کہ دو دو نفل پڑے ہوں گے دیکھیں جس طرح کی بالنگ انہوں نے کی ہے اور ہمارے دیکھیں ٹھیک ہے بابر آزم بڑا ورلڈ کلاس پلیر ہے لیکن جو کالٹی اور بالنگ تھی اس کو تو ہم ڈینائن نہیں کر سکتے لیکن ہم بہت پور کھیلے چاہے ہم بالنگ ہو یا بیٹنگ ہو دونوں میں ہم نے فلوپ کیا اب اس کا نظلہ کس پہ گرے گا جاہری بات ہے یہ مصبا کو فورم نہیں نکال سکتے یہ تو بات ہے تو آپ کے نظر میں آپ جو ہمارے نئے چیف سیلیکٹر آئے ہیں کرکٹ کمیٹی کے ایک نئے ہیڈ آئے ہیں جناب سلیم یوسف صاحب اور اس کے ساتھ محمد وسیم ہیں تو ان کے لئے بھی تو بڑا چلیں سلیم یوسف کو تو چھوڑیں لیکن اس کا بڑا اس کو پر بڑا آئے گا پریشر محمد وسیم کے اوپر بھی کہ وہ ایک اچھی ٹیم سیلیکٹ کر رہے ہیں اور ایسے لڑکوں کو جو دومسٹرک میں فورمان کر رہے ہیں ان کو موقع دیں دیکھیں تین لڑکے جو میں نے سنے ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا کنپم کمبیک ہوگا دو کا کمبیک ہوگا حسن علی اور امام اللہ کا ایک آئے گا نسیم شاہ کی جگہ حسن علی امام اللہ کا آئے گا شان مسعود کی جگہ اور حارس سوہل کی جگہ جو ہے وہ سنے میں آرہا ہے کہ حارس سوہل کی جگہ سعود شکیل کو لانے کی تیاریاں کی جاری ہیں ابھی یہ تین ہیں لیکن ابھی ظاہر ہے تین میں سنڈے کو آنا ہے منڈے کو مزوہ علاق کی پریس کانفرنس ہے میرے خواہر ٹیوز بے وینس بے کو سیلیکشن کمیٹی کی میٹنگ ہے ہو سکتا ہے ایک دو نام زاہد محمود کو کھلا دیں چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بولٹ نیشنل سٹیڈیم میں آپ کو پتہ نیشنل سٹیڈیم جو ہے وہ اب ٹوٹل کرکٹنگ ایکٹیوٹیز کے لیے اس کائز ازم پروسی فائنل کے لیے بند کر دیا گیا ساؤت افریقہ کے ٹیسٹ میچ کے لیے پٹھ بنائی آئی ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ سپن پٹھ ہوگی اور اس پہ پاکستان سپن بولر کے ساتھ اٹیک کرے گا ہو سکتا ہے کہ ہم جاتر کیا کے ساتھ زاہد محمود کو دیکھنے نومان علی کو دیکھنے یہ وہ بولر ہیں جن کو آج دکھ ساؤت افریقہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو پاکستان میں رہا سرپرائز پیکج اتارے گا سرپرائز ایلیون اتارے گا سرپرائز ایلیون اتارے گا سرپرائز ایلیون اتارے گا ساؤت افریقہ کھٹی لیکن ہم نے سنا بھٹی صاحب اس میں ایک ایڈ کروں گا مہاراجہ ان کا جو سپنر ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی کافی خطرناک ہے حالانکہ وہ جو شمسی ہیں وہ تو صرف میڈا خیال ہے وائٹ بال کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ ہم اپنے لیے بھی خطرات مول نہیں لے رہے اپنے ملک میں نہیں کیل رہی ہوگی لیکن ایک اسان اگر آپ کو یاد ہو دو ہزار چار کی بات ہے یا دو ہزار پانچ کی بات ہے ساؤت افریکہ نے پاکستان کو نیشن سٹیڈیم کراچی میں اکتا دی کی اس وقت بیل سٹین نے نو آؤٹ کیے تو اس افتا ہے اس افتا ہے کہ اس بار کوئی اور آؤٹ کر جائے تو پاکستان کو بیرل اون گراؤنڈز اور کچھ نہ تو ایسی پرپومنس دیری ہوگی تو ٹیم کو سہارتہ ملے گی بڑی صاحب اب جو تو ایکسکیوز ہوں گے ہمارا آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی ایک تجربہ کر جنلیسٹ ہیں آپ ایکسکیوز ہوں گے کہ ہمارے پاس بابران ربز نہیں دی ہمارے پاس کنڈیشن ہم اس پر کنڈیشن ہی نہیں دی ہم کورنٹین میں دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزوں کے جو جسٹیفائی کرنا ایکسکیوز دینا اچھی چیز ہے بکرز آپ پلیڈ ایکسکیوز دیگے ایکسکیوز دیگے تو الٹا کہانی جسی طرف گھوم جائے گی آپ مشکل میں آ جائیں گے میرے خال میں ایکسکیوز دینے کا وقت نہیں ہے مطلع یہ ہے کہ اس کا حل تلاش کرنا چاہے پاکستان میں کلڈن کوچ ایک لوکل بندے کو بنایا ہے آپ کو نام پتا ہے اس کا نہیں بلکل بجے نہیں پتا اب دل مجید نامی بندہ ہے جو پچھلے سات آٹھ مہینے سے پاکستان ٹیم کا کلڈن کوچ ہے جو ایلینڈ بھی کیا تھا اور ابھی نیزلینڈ بھی کیا تھا اسے کوئی دی نہیں کہا تھا کہ سب سے پہلے ہاتھ کو جاں باد میں تبدیل کریں سب سے پہلے تو آپ تبدیل کریں پھر ہم نے بڑے بڑے پیروں کو مزباولا کو وکار یونس کو یونس خاند کو ہم نے کوچنگ پوزیشن دے دی ان لوگوں کی کرکٹنگ ایکسپرٹیز سے انکار نہیں ہے لیکن اس وقت حالیت سالوں میں یا لیکن سکرکٹنگ میں کوچنگ سب سے پہلے پہلے کوچنگ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پہلے پیسے پکڑے سکانس ایسے کر دیں اس میں بہت ساری چیزوں کو کوچنگ پہ سمجھنا ہوتا ہے کوچنگ نے کمپیٹر پہ جا کے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا ویق پوانٹ سے ہمارا دیکھنے جاؤ کے لئے کوچنگ کی طرف جانا ہے اگر ہم وہ ہوایتیو کیسام کوچنگ پہ لے آئیں گے تو پھر پہ یہ تو وہی کوچ ہیں جس نے انتخاب علم 92 ورلڈ کپ میں کوچھ تھے اور پاکستان جید گیا پھر تو میں نے خلال انتی بھائی سے بہتر ہمارے پاس ٹوائس نہیں تو جو بھی فیصلہ کریں اب آپ دیکھیں گری سیڈ جو نیوزیلینڈ کے ہیڈ کوچ ہیں گری سیڈ کی کیا اس وقت دنیا میں سٹینڈنگ ہے یا ان کو کون جانتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے نیوزیلینڈ کی تینڈ کو آج دنیا کی نمبر ون ٹیم بنا دیا بھٹی صاحب آخری آپ سے سوال ہے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنی ٹیموں کو شاہین کہتے ہیں نا تو کیویز نے شاہین کا کیسے شکار کر لیا یہ بڑا ایک میرے لیے حیرت انگیز بات ہے آپ کو کچھ آئیڈیا ہے اس کا دیکھیں شاہین تو واقعی وہ کہتے ہیں نا تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی ٹیٹانوں پر کی بھی جو ہے وہ پرندہ تو اڑ بھی نہیں سکتا لیکن بہرحال ایک unfortunate تھی چیز ہے کہ آج پاکستان شکار ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ نیوزیلینڈ کی پاپولیشن کتنی کم ہے ہماری 22 تروڑ کی پاپولیشن ہے ہم کرکٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ایکسٹر آرڈنگی ٹیلنٹ ہے لیکن آج ہماری کرکٹ کا جو حال ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم برے حالوں سے دو چار ہیں تو میرا خال میں کہیں نہ کہیں تو ہمیں اپنی سچائیوں کو تصمیم کرنا ہوگا کہ ہماری کرکٹ آج وہ کرکٹ نہیں ہے جو ایٹیز میں کی یا نیٹیز میں کی کہ نیا کرکٹ سسٹم تو کی ایٹیز کرکٹ آیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی بابان کے دہل بتائے کہ پاکستان کرکٹ کا سٹرکچر کس طرف جا رہا ہے اس پہ تبدیلی کی ہے تو اب کیا ہوگا پاکستان کرکٹ کا کیا بنے گا سوالات تو ماضی میں بھی اٹھتا رہے ہیں لیکن بہرحال ہمیں سوچنا ضرور ہوگا پاکستان کرکٹ کو لے جانا ہے لوگوں کے دلوں کی آواد ہے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہوتی ہے لوگ اس کو انجوائی کرتے ہیں جب پاکستان کا سبز لالی پرچم جیتی ہے تو خوشیہ بناتے ہیں لیکن جب ہارتی ہے ظاہری بات غصہ آتا ہے جس طرح ہمیں بھی غصہ آ رہا ہے لیکن ہم نے اتنے غصے کا اظہار نہیں کیا ہم جو ہیں وہ پاکستانی کرکٹ کے جو ہیں وہ ایک طرح سے سپورٹر ہیں تو امید ہے کہ پاکستان کے ٹیم نے جو انتہا کی غلطیاں کی جو محلق غلطیاں کی ہماری نہ بیٹنگ چلی نہ بولنگ چلی نہ فیلڈنگ میں چلی تو کیا پھر ہم یہاں سے کر کے گئے سالہ سال ڈومنسٹک کرکٹ ہوتی ہے تو جو امید ہے کہ پاکستان کے کرکٹ کا ایک ریوائیول ہوگا شور اگامہ تو کافی دن تک چلتا رہے گا پاکستان کے وزیراعظم پر بلزامات آ رہے ہیں کہ بھئی ان کے ہوتے ہوئے وہ خود کرکٹ کے بہت بڑے کپتان رہے ہیں بڑی فتوحات ان کے دور میں ٹیموں نے حاصل کی ہیں تو ہم آپ کو نیک تمنا اور دعاوں کے ساتھ خدا حافظ کہتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان